اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزہدار سے میتھے کی ریسپی جو ٹرائے کیجئے کہ اس مزہدار سے میتھے اور اپنا ایکسپینس میں سے زور شیئر کریں اس کو بنانا بہت ہی آسان اور ساتھ ہے گرمے موجود چیزوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے اور جیٹ پٹ سے یہ تیار ہو جائے گا تو کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے ایک کھانے کا چمچ ہم لیں گے مکھن کوئی سے بھی چیز موجود ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کپ کے قریب آپ نے سوئیہ لینی ہے بریق سوئیہ جو ہوتی ہیں نا ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے موٹی والی سوئیہ آپ نے نہیں لینی اور اس کی ہم نے کرنی ہے یہاں پہ بنائی اتنی دیتا کہ یہ لائٹ سی کولٹن ہو جائیں اور مزید کرسپی ہو جائیں اور اس کے اندر ہم نے چینی بھی آئٹ کرنی ہے دو پھانے کے چمچ ہم اس کے اندر چینی بھی آئٹ کریں گے چینی کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا ہلکا سا میں نے پیس چا تھا بہت زیادہ پورٹر فارم میں میں نے اس کو نہیں بنایا میرے پاس چینی تھی وہ زیادہ ہی موٹی تھی تھوڑی تو میں نے اس کو تھوڑا سا بریق کر لیا پورٹر فارم میں میں نے اس کو نہیں بنایا اچھی سکرنی ہے ہم نے یہاں پہ میڈیا فلیم کے اوپر بنائی پانسے چھے منٹ کے ہلکے اندر اربح الفائرین ٹکے اس کی حبوило آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد فریم کو بند کر دیں گے اور اس کو الگ سے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم نکال کے پلیٹ میں چمچ کی مدد سے اس کو پلیٹ میں اچھے سے پھلا لیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنٹی ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک قدر فرائی پین اور اس کے اندر آپ نے ڈال لیں ایک کپ کے قریب ملک پورڈر نیڈو والا جو ملک پورڈر ہوتا ہے اس کا میں نے استعمال کی ہے وہ سب سے اس کے قوارٹی مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے نیڈو ملک کا استعمال کیا آپ کوئی سب ملک پورڈر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دو سے تین کھانے کے چمچ اس کے اندر جائے گی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈرسٹ کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ میٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو چار سے پانچ چاہ لیں یہ ایک نارمن میٹھا ہوگا جتنی مقدار میں نے دو کھانے کے چم استعمال کریں کہ وہ ہے اس کے بعد گی کا استعمال کریں گے دو کھانے کے جب مچ اس کے اندر گی چاہے گا اور اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو چولے پر ابھی نہیں رکھا فرائی پین کو ابھی میں نے چولے پہ نہیں رکھا اس کو میں ابھی تمام چیزیں اس کے اندر مکس اپ کر رہی ہوں اب ہاف کپ کے گریب میں نے میلک لیا ہے آدھا کپ میں نے میلک کر لیا ہے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو مکس اپ کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر لمز وغیرہ نہ بنیں اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھے مکس اپ کر لیں گے جب ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اس کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو کوک کریں گے آپ نے پانچ سے سات منٹ ہی اس کو کوک کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا دور ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے چمچ کی مطل سے اچھے سے ہم نے مکس اپ اس کو کر لینا ہے یہ بلکل لیکوڈ فارم ہے ہمارے پاس آ چکا ہے بہت زیادہ لیکوڈی ہم نے اس کو نہیں بنانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا سہی آپ نے اس کو لیکوڈ رکھنا ہے ہاف کپ کے قریب ملکہ استعمال کیا ہے میں نے اور اب یہ اچھے سے مکس اپ ہو چکا ہے اب ہم نے آگ کو جلا لینے آگ کو جلاتے ہوئے چمچ کو مسلسل چلاتے جائیں گے اور پانس سے سات وینت آپ کے لگیں گے تو یہ اپنی جگہ کو چھوڑنا شروع ہو جائے گا کچھ اس طرح اب یہ جو ہے جب یہ اپنی اردگیر تمام جگہ کو چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فائنلی کھوڑ چکا ہے اس کو مزید کھوڑ نہیں کرنا اس کے بعد اس کو ہم نے پلیٹ میں اچھے سے پھلا لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے جب نارمی ٹیپیچر میں آج ہے تو آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالس بنا لینا ہے یہ بہت زیادہ مزہدار بنتا ہے جیسے آپ نے کوئی بزاری کھویا بنایا ہوا ہے اس کے اوپر جب سوئیاں لگائیں گے کوٹنگ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا لگنے لگ جاتا ہے جو سوئیاں ہم نے فرائی کی تھی اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اور فائنلی ہمارا میٹھا جو ہے تیار ہو چکے دس منٹ میں آپ اس مزہدار سے میٹھے کو تیار کر سکتے ہیں ٹرائے کریں اور اب تک سپنیز دو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چونہ کو سبسکرائب کرنا مات پھول دیں